جی آپ لوگ بھی عید پر لا جواب سب ایٹھا بنانے کے لئے یہ لا جواب سے کلفا کی ریسپی تیار کریں اس پر آپ کو کسی بھی ٹائپ کا کھویا ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تھنڈی تھنڈی لا جواب سے کلفا اسکرم بنانے کے لئے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کس طرح سے گھر میں بہت لا جواب تیار ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زیماز کی چیز میں ہوں زیمل سب خیریت سے ہوں گا شکر آپ کی دعا سے ہماری فیملی بلکل خیریت سے ہے آپ کے ساتھ میں کلفا کی ریسپی شیئر کروں اس کے لئے آپ لوگوں نے یہاں پر بریڈ کی ایجز لے لینی ہے تو جیدی بھی آپ کے پاس جو ہے نا یہاں پر لے کر جو ہے نا وہ اس طرح سے دوسرے کے جگ کے اندر ایٹ کر دیں یہاں پر جی مارباس میں دیکھیں مارشل اور مارشل اسکرم پر کتنی زیادہ فریم ہے اس کے بعد ہمیں اس کے لئے کھویا بگر ایٹ کرنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی تو اب ہم لوگ یہاں بھی اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اچھا جی اب آپ لوگوں نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے سمودھ سا تو آپ لوگ بریڈ کے ایجز ایٹ کیجئے گا تو اس سے آپ لوگ کی ایجز لاجواب تیار ہوگی اب ہم نے اس کے لئے الائچی کے بیج ایٹ کر دینا ہے تو اب اچھا آپ لوگوں نے اس کو بیسنے کے بعد اس طرح سے یعنی کہ اچھی بیار آس مکچر تیار کرنے کے بعد اس کو جو ہے آپ لوگوں نے ایک ساسپین کے اندر اپنی لیک اندر شفٹ کر کے اسے کھوک ہونے کا رکھ دینا ہے اور اس کو اچھا طریقے سے کھوک کریں گے تاکہ اس کی پرفیکٹ کونسٹینسی تیار ہو سکے آپ لوگوں نے اس کو اچھا طریقے سے ٹھیک ہونے تک پکانا ہے اور یہاں پر ہم اس کے اندر ایک اپ چینی ایٹ کرنے کہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے صافتے چینی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب اس کو اچھا طریقے سے کھوک کر لیں گے تو جی آپ لوگ جو ہے نا وہ عید میں یہ رازمی سے ریسیپی تیار کریں آپ لوگ گھر جانے میں مہمان آئیں گے ان کو یہ آئس کریم آپ لوگوں نے جانے وہ کھانے کے بعد پیش کرنی ہے ان کو بہت زیادہ ہی جانے وہ پسند دائے گی اس کا ٹیسٹ بھی بہت زیادہ دار جواب اور مزیدار ہوگا انشاءاللہ آپ نے اس لئے یہ ریسیپی فل وچ کرنی ہے اور گھر پر لازمی سے ٹرائے کرنی ہے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ ٹھک ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے آپ لوگ کو بالکل بھی کھویا اٹ کرنے کی ضویعت نہیں پڑے کیونکہ جیسا کہ میں نے آپ کو دیکھایا تھا کہ اس کو پر کتی زیادہ کریم تھی اس کی کونسٹینسی پرفیکٹ ہو جائے گی کسی ٹائپ کو کھویا اٹ کرنے کی ضویعت نہیں پڑے گی اب ہم لوگ اس کو چھابی سے ڈھک دے رہا ہے اور اس کی زیادہ یہ اور ٹھکنس ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے کہ کافی ہاتھاں ہمارے میشے ٹھک ہو چکا ہے لیکن ابھی ہم لوگ اس کو کمپلیٹلی ٹھنڈا کر لیں گی اس کے بعد ہم آپ نے اپنے نیکس ٹیپ کر لیں گے پہلے اس کو اچھی طریقے سے ٹھنڈا کر لیتے ہیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے میشے ٹھنڈا ہو چکا ہے اب ہم لوگوں نے اسے فریزر میں دیکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے سے آپ لوگوں نے اس کو اٹ کر دینا ہے جگہ اندر یہ ٹپ کرنا ہوتی ضروری ہے اس طریقے سے سکتے آنے پیچ تیار ہوگا آپ لوگوں نے اسے کک کر کے فریزر میں دیکھ دینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے اس کو آپ لوگوں نے سموودھا پیچ تیار کر لینا ہے جگہ اندر ڈال کے ٹھیک ہے اب اس کو دوبارہ سا بلینڈ کر کے ہم لوگوں نے اسے مولڈ کے اندر ڈال دیا ہے جو بھی مولڈ آپ کے پاس اویلے بولو آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی ہم لوگ جس طرح آپ کو بتایا تھا کلفائسکریم تیار کر رہے ہیں تو پیسٹے بتاؤں تو ہم اس کے اندر لازمی سے ایڈ کریں گے پہلے مولڈ کو بلکل اچھی طریقے سے فیل کر لیتے ہیں پھر اس کی اچھی طریقے سے جو ہے نا وہ ہم لوگ کارنیشنگ کریں گے میرے اس کو ٹیپ کر لیں تاکہ ائر ببل سارے ختم ہو سکے اس کے بیچ میں سے تو جی آپ لوگ جس کی اس کو ٹیپ کر لی ہم لوگوں نے اب جھنے اس کی گارنیشنگ کر لیں گے لا جواب سے پستے اور بادام سے کلفائسکریم جھنے وہ ان کی شان جان تو ہوتی پستے بادام ہیں تو اس کے اندر ہم لوگوں نے ایڈ کر لے رہے ہیں اچھی طریقے سے سارے گانڈشنگ کر لئے نہیں ہیں اس کو پلاسٹک لگاکے فریزر میں رکھ دینا ہے اچھی طریقہ سے جمع لینا ہے طریقہ سے فریز کر لینا ہے آپ نے اس بات کیا رکھنا ہے اچھی طریقہ سے فریز ہو دیکھ جس تریکہ اس کو ہم نے کور کر دیا ہوا ہے تو جی آپ لوگ دے سہتے ہیں ہمارا اپنے کلفے کیلوک ہے اس کو ہم لوگ فریزر میں رکھ دیتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی مکچر بگر بچاؤ تو آپ اس کو اس طرح سے یہ مٹی والے گلاس کے اندر بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں بڑا چا کلفا جانا وہ تیار ہوتا ہے تو میں بھی اس کے اندر جانا وہ ڈال دوں گی اچھا دیگہ آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ اس طرح سے تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم لوگ جانا وہ اس کا اوپر سے ریپر جانا یہ اتار لیں گے اور آپ کو جانا اس کا فائنل لک شیئر کریں گے چلتے ہیں اس کے فائنل لک کی طرف دیکھیں اس کی لک اتنی زیادہ پیاری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ہماری بہت اللہ جواب مزید ہے اس پیشل کلفا کی ریسپی تیار ہو چکی ہے مجھے پوری امید آپ کو ریسپی بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں گے لازمی شیئر کریں گے کومنٹس کرنا نہ بھولے گا مجھے جائے نیک ویڈو تک کرلی اپنے فیملی کیا رکھیں گے مجھے فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیں یہ اللہ جواب سے کلفا کی ریسپی اپنے گھر پر لازمی ٹرائے کریں